ازیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم پیارے بچوں آج ہم آپ کو اعدادیہ کلاس کی کتاب تسہیل المصادر کا سبق نمبر ایک سے پہلے جو اسطلاحات ہیں ان کے بارے میں سمجھائیں گے اوپر لکھا ہوا ہے اسطلاحات یہ لکھا ہوا ہے اسطلاحات اس کا معنی آتا ہے شرط جس طرح آپ دیکھتے ہیں انگلیش کی کتابوں وغیرہ میں یا کسی سوفٹیور میں لکھا ہوا ہے تھر میں انڈ کنڈیشن لکھا ہوتا ہے اسی طرح یہ اسطلاحات ہیں شرط یا محاورہ کہہ لیجئے اس سے پتہ چلتا کہ آنے والی جو باتیں ہیں وہ اس کتاب میں اہم ہیں اور اس قوم نے یا اس طرح کے پڑھنے پڑھانے والوں نے ان باتوں کو پہلے سیکھنا ضروری قرار دے دیا ہے کیا ہے وہ باتیں نمبر ایک سیغہ سیغہ لفظ کو کہتے ہیں واحد ایک کو کہتے ہیں جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں غائب جو سامنے موجود نہ ہو جو ہمارے سامنے موجود ہو کر بات کر رہا ہوتا ہے اسے حاضر کہتے ہیں اور جو سامنے موجود نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں حاضر جو سامنے موجود ہو متکلم بات کرنے والا جو انسان اپنی بات بتا رہا ہوتا ہے بول رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متکلم زمانہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں زمانے کی تین قسمیں ہیں یعنی جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ جو وقت چل رہا ہے اس کی تین قسمیں بنیں گی یا تو وقت ہمارا گزر گیا ہوگا کچھ یا وقت فی الحال چل رہا ہوگا یا وقت آنے والا ہوگا تو یہ تین قسمیں بن سکتی ہیں تینوں بتا دیں ماضی حال مستقبل ماضی گزرا ہوا زمانہ حال موجودہ زمانہ مستقبل آنے والا زمانہ ماضی جو گزر گیا پتہ نہیں کب سے دنیا بنی ہے یا چلی آ رہی ہے یہ سب ماضی ہے جو فی الحال ہم بات کر رہے ہیں بول رہے ہیں یہ کیا ہے حال حال کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے نا کے برابر ہوتا ہے جیسے ہی بات زبان سے نکلی کام ہم نے کیا وہ پیچھو کچھ لگا تو ماضی بن گیا اور جو زمانہ آنے والا ہے قیامت تک اسے کہتے ہیں مستقبل فعل فعل کام کو کہتے ہیں جسے ہندی میں کریا کہتے ہیں اور انگلیش میں برو کہتے ہیں کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اسے فعل کہتے ہیں جیسے کھایا پیا سویا چلا اٹھا بیٹھا پڑھا یہ سب کیا ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں اور ان میں زمانہ بھی پائے جاتا تو اس نے یہ شرط لگا دی بریکٹ میں جس سے زمانہ ظاہر ہو یعنی اس میں کوئی نے کچھ زمانہ پائے جا رہا ہو کسی کہنے والے نے کہا کہ میں نے کتاب پڑھی تو یہ پڑھنا جو پایا گیا یہ فعل تھا کام تھا اور اس میں زمانہ پایا گیا ماضی کسی نے کہا میں کتاب پڑھوں گا تو پڑھنا جو پایا گیا یہ کیا ہے فعل کام اس میں کیا زمانہ پایا گیا مستقبل یا کسی نے کہا میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو فی الحال پڑھ رہا ہے تو پڑھنا یہ کیا ہوگیا کام زمانہ کون سے ظاہر ہوا حال فی الحال پڑھ رہا ہے تو جس میں کام کے معنی ہوں جس لفظ میں اسے کے کہتے ہیں فعل اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور ہوگا یا تو ماضی یا حال یا مستقبل آگے چلیئے فاعل فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں جو ورکر ہوتا ہے کسی بھی کام کو کر رہا ہوتا اسے کہتے ہیں فاعل جیسے میں کتاب پڑھا رہا ہوں تو یہ پڑھانے کے ذمہ داری فی الحال میرے ہاتھ میں ہے میں پڑھا رہا ہوں تو میں فاعل ہوں مفعول جس پر فعل واقع ہو جس پر فعل کا اثر جا رہا ہو اسے کے کہتے ہیں مفعول جیسے میں کہوں میں کتاب پڑھا رہا ہوں تو میں یہ کیا ہو گیا فائل کتاب مفعول اور پڑھا رہا ہوں یہ فعل فعل ہو گیا مفعول کتاب کیونکہ کتاب پر اثر پہنچ رہا ہے پڑھانے کا اسی طرح بہت ساری مثالہ بن سکتی ہیں میں نے کھانا کھایا میں نے پانی پیا تو میں نے یہ فائل پانی یہ مفعول پیا یہ فعل ہو جائے گا میں نے کھانا کھایا میں نے یہ فائل کھانا مفعول اور کھایا یہ فعل ہو جائے گا لازم وہ ہے جو فائل پر پورا ہو جائے جیسے زید گیا متعددی وہ ہے جو فائل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو جیسے زید نے بکر کو دیا اس میں فیل فائل مفعول تینوں پائے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا متعددی معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو پتہ چل جائے کہ یہ کام فالہ انسان نے کیا ہے تو اسے کہیں گے معروف جیسے زید نے پالا کسی بھی انسان کو پالا اور پتہ چل گیا کس نے پالا زید نے تو یہ کیا ہو گیا معروف مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو پتہ نہیں چلے کام تو ہوا لیکن پتہ نہیں کس نے کیا جیسے زید پالا گیا اس میں پتہ نہیں کس نے پالا ٹھیک ہے اسی طرح مثبت اسی طرح آتا ہے مثبت مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے جیسے کھایا کوئی کام ہوا یا کوئی کام کسی نے کیا اور اس میں ثبوت پایا گیا تو یہ کیا ہو جائے گا مثبت کہ ہاں یہ کام ہوا ہے یہ کام کسی نے کیا ہے ثبوت پایا جائے تو کیا ہوتا مثبت منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے جیسے نہیں کھایا منفی معنی انکار جس چیز میں منع کیا گیا ہو کام کے بارے میں انکار کر دیا گیا ہو ایسا کام نہیں ہوا تو اس کے کہتے ہیں منفی جیسے نہیں کھایا میں نے پانی نہیں پیا میں نے کتاب نہیں پڑی میں مدرسہ نہیں گیا ٹھیک یہ سب کیا آتا منفی میں اس میں انکار پایا گیا ایک دنس میں منع کر دیا گیا کام کو یہ ہوتا منفی اور جس میں اس بات ہوتا ثبوت پایا جاتا وہ ہوتا مثبت جیسے میں نے نماز پڑھی میں نے کتاب پڑھی میں نے کھانا کھایا میں نے پانی پیا میں اٹھا میں بیٹھا بہت ساری مثالیں اس طرح بن سکتی ہیں لہٰذا یہ یہاں سے یہاں تک کا سبق پہلے دن ہو گیا اور عداد یا کلاس کے بچے جتنی اچھی طریقے سے اس کتاب کو یاد کر لیں گے اتنا ہی ان کا آنے والے وقت میں مستقبل میں فائدہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی